رحمان الرحیم السلام علیکم تیارے ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہم پہلے ہم نے آپ کو بھیس کا دودھ نکال کر دکھایا تھا کہ کیسے نکالتے ہیں لیکن آج ہم یہ ہیں گائے کے پاس اور آج ہم نکالیں گے گائے کا دودھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھیس کی نسبات گائے کا دودھ تھوڑا مشکل نکالا جاتا ہے تو آج ہم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گائے کا دودھ کیسے نکالتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کا دودھ کیسے نکالا جاتا ہے کیونکہ یہ بھیس کی نسبات سے اور مشکل نکالتا ہے اور اس کے تھنج جو ہوتے ہیں وہ بھیس کی نسبات چھوٹے ہوتے ہیں بھیسوں کے تھنج جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور گائے کے جو ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کا طریقے کا اور ہوتا ہے دودھ نکالنے کا اور بھیس کا اور ہوتا ہے تو ادھر ہم ازمار ویڈاتے ہیں اتا چونے ویڈاتے ہیں دودھ نکالنے کے پہلے ہم بچھرے کو دودھ پلائیں گے تاکہ دودھ آ جائے سارا اور اس کے بعد ہم دودھ نکالیں گے دیکھیں ناظرین یہ جو ہے گائے کی جو ہے پیچھلی ٹانگیں اوپر باندھی جاتی ہیں اور بھینس کی جو ہے وہ آگلی ٹائیں جو ہے ٹانگیں جو ہے وہ ہم نیچے سے باندھتے ہیں اس میں یہ فرق ہوتا ہے اور آپ دیکھیں پھر یہ دیکھیں آپ کے بھینس کا جو پھل ہوتا ہے بھینس کا جو پھٹا تھا ہم نے دور باندھیا تھا لیکن گائے کا جو پھل ہوتا ہے اس کے پاس ہی باندھ آ جاتا ہے تاکہ بھینس وہ گائے سہی پھیکے سے ملے گائے کا پھل ساتھ باندھتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ گائے کو دھونے کے لیے ہم برطن نیچے رکھ دیتے ہیں برطن کانگوں میں لے کر اسے ایسے کہا کے ایسے کہا کے گائے کو چھوٹے بھینس 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 بھین بھینس بھینس گانگر بھینس موسیقی 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 آپ نے دیکھا کہ ہم نے گھائے کا دودھ نکالا تو بیجے گھائیس کے نسبات مختلف تھا اور اس کا پریکائکار مختلف تھا اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور بہت اچھی لگے گی اسی لئے ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے اور سبکرائب کریں گے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبکرائب کریں خدا وقت